اسلام علیکم فرینڈ امید کرتا ہوں آپ خرید سے ہوں گے آگے میری ویڈیو کا ٹاپک ایک بہت ہی مشہور پرادکٹ پر ہے جس کا نام ٹرائم لیسن کریم ہے اکثر لوگ آپ میں سے اس کو جانتے بھی ہوں گے اور یقیناً کچھ لوگوں نے اس کو استعمال بھی کیا ہوگا اس کو اگر کسی کو ایکنیم گرہ کا مسئلہ ہے یا پیگمنٹیشن کی کوئی پرابلنز ہیں تو ان تمام میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن میری اکثر ویڈیو میں اس بات پر میں ذور دیتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی کریم کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس کی جو انگریڈین کی سیلیکشن ہوتی ہے وہ سینسیبل ہونی چاہیے تاکہ آپ کو اس کا میکسیمم حضرت مل سکے جب آپ کی سیلیکشن ہی غلط ہوگی تو آپ کو اس کا کس طرح سے اچھا حضرت مل سکے گا تو آج ہم ٹرائم لیسن کریم کے انگریڈر کو پہلے ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس کو سمجھنا مزید آسان ہو جائے اس میں تین میجر انگریڈریں پائے جاتے ہیں ان میں فلوسینون، ایسٹینائیڈ، ہائیڈوکینینون اور ٹریٹینائیڈ اس کا کام تینوں کا میں علیہ علیہ سے آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو مزید ٹرائم لیسن کو سمجھنا آسان ہو جائے سب سے پہلے نمبر پر ہے فلوسینون، ایسٹینائیڈ جس کو ہم ایک میڈیم سٹرنٹھ سٹیرائیڈ کنسیڈر کرتے ہیں اس کا اگر کسی کے سکن میں سوائنگ گرہ کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے ریڈنیس کی کوئی پرابلمز آ رہی ہے اور الرگی گرہ کا کوئی مسئلہ ہے تو ان تمام میں اس کے بہت اچھے رزرز ہیں اس کے علاوہ کسی کو سوریسز گرہ کا مسئلہ ہے سکن میں پیچز بان رہے ہیں یا کہنے کے ساتھ میں کسی کو درمٹائیٹس کا کوئی مسئلہ ہے تو ان تمام میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں ٹرائی میلیسن میں دوسرے نمبر پر ہائیڈروکوینانول پایا جاتا ہے جو کہ ایک بہت ہی ایکنی بگرہ کی پرابلمز میں مشہور انگریڈنٹ ہے اس کے ایکنی میں بہت ہی اچھے رزرز ہیں اس کا کام آپ کی سکن میں اگر کسی کو پیگمنٹیشن بگرہ کا مسئلہ ہے تو اس میں حیران کن رزرز ہیں یہ آپ کی سکن میں جو ملینن کی پرڈکشن ہوتی ہے اس کو بلاک کر دیتا ہے ملینن آپ کی سکن میں جو ڈاک کلر ہوتا ہے اس کو تیز کر دیتا ہے اور یہ خاص طور پر جن فی میل کو پیگننسی یا ہارمونل چینجم گرہ کا مسئلہ آتا ہے ان میں کہلیں کہ پیگمنٹیشن کی بہت زیادہ پرابلم نوٹ کی جاتی ہے تو ان تمام میں بھی اس کے بہت اچھے رزرز ہیں اس کے ساتھ اگر کسی کو ایکزیما کا روی مسئلہ آ رہا ہے تو اس میں بھی ہائیڈرکوینانول کو ہم استعمال کر سکتے ہیں تیسے نمبر پیس میں جو انگریڈرک پایا جاتا ہے اس کو ڈیٹینائن کہتے ہیں اس کا تعلق کہہ لیں کہ ڈیٹینائن کلاس اپ میڈیسین سے ہے اور اس کو ہم وائٹیمن اے سے ڈرائیو کرتے ہیں اس کا سکن کی جو کہہ لیں کہ ایکسولیٹنگ پراپٹی وغیرہ میں بہت اچھے زیادہ ہے اگر کسی کے سکن میں جو ڈیڈ سیلو وغیرہ پایا جاتے ہیں تو اس کو ریموو کر کے نیو بورن سیلو وغیرہ کے عمل کو تیز کر دیتا ہے اسی وجہ سے ایکنی کا اگر کسی کو مسئلہ آ رہا ہے یا ساتھ میں ایکزیما کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے یا اس کے ساتھ سکن میں فائن لائن رنکل وغیرہ کے کوئی پراپٹی ان تمام میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ لہذا سے بھی مل جاتی ہے اور مختلف قسم کی جو کریم گرہ ہے اس میں اس کی فارملیشن اکثر نوٹ کی جاتی ہے لیکن خاص طور پر ان کوئی ایکنی کا مسئلہ ہوتا ہے اس میں اس کے بہت اچھے ریزرٹس ہیں اب بات کرتے ہیں اوور آر ٹرائم لیسن کریم کے اگر کسی کو ملازمہ کا کوئی مسئلہ ہے پرانی ایکنیز ہیں اور بہت ہی لمبے عرصے سے اس میں کوئی کہلیں کہ کمی نہیں آ رہی تو اس میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس میں اس کے بہت اچھے ریزرٹس ہیں لیکن ٹائم ٹیکنگ ہے کافی کہنے کے عرصے کے بعد آپ کو اس کے ریزرٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں اس علاوہ اگر کسی کو پگمنٹیشن کا مسئلہ ہے سکن میں ڈارک کہنے کے ڈارٹس ہیں اس کے علاوہ سکن کی جو کہنے کے ٹون ہے وہ ایک طرف تو بالکل لائٹ ہے دوسری طرف ڈارک ہے اس میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی کو ایکنی بلگیریس وغیرہ کا مسئلہ ہے تو اس میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جن لوگوں کو اے سپارڈ یا ڈارک سرکل وغیرہ کا مسئلہ ہے یا پری مچور ایجنگ کی کوئی پرابلنز آ رہی ہے تو اس میں بھی ٹائم لیسن کریم کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے بہت ہی اچھے رزرٹس ہیں اب بات کرتے ہیں ٹائم لیسن کریم کے طریقہ استعمال کی اس کو مقررہ وقت پر دن میں استعمال کرنا چاہیے اس کے استعمال سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اور افیکٹڈ ایریا کو اچھی طرح سے دولیں کوشش کیجئے مٹر کے دانے کے برابر اس کو انگلیوں کے ساتھ مسائل کریں اس کی جو کوانٹیٹی ہے اس کو زیادہ مت لیں کیونکہ اس میں مجود سٹری رائیڈ اور ایکٹیو جو انگریئڈ ہے ان کے استعمال سے بھی آپ کو مختلف قسم کے سائیڈ افیکٹ آ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ٹائم لیسن کریم کے سائیڈ افیکٹ کی اس کو بارہ سال سے کم عمر کے فرات بلکل استعمال مت کریں اس کے استعمال سے آپ کو مائل قسم کی برننگ سنسیشن ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ڈرائنس، سٹیڈنس، بلسٹرنگ اور سکن میں کریکنگ گرہ کی پرالومز آ سکتی ہے ٹائم لیسن کریم کی پرکوشنز کے اگر بات کی جائے تو جن لوگوں کو اس کے انگریڈر سے الرجی ہے ان کو استعمال سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا چاہیے اس کے علاوہ اگر کسی کو اس کے استعمال سے اچیم گرہ کا مسئلہ آ رہا ہے تو یہ سکارز وغیرہ کا مسئلہ بنا سکتی ہے سکن میں سکارز وغیرہ بننے شروع ہو سکتے ہیں اس کے استعمال سے تو اس بات کا بھی خیال لکھیں اس کے علاوہ جن لوگوں کو اس کے استعمال سے الرجی وغیرہ شروع ہو گیا تو وہ بھی اس کو پوری طور پر چھوڑ دیں امید کرتا ہوں آئی کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے شکریہ